بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترمہ زین کرام ایک صاحبہ ہے میسیز ادنان گسوارے سلام علیکم ارجہ فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں جو ارجہ نام آپ نے پوچھا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے اندر ارجہ کے معنی آتے ہیں ٹال مٹول کرنا ملتوی کرنا یعنی کسی کام کو ٹال مٹول کر دینا کسی کام کو ملتوی کر دینا تو اس کو ارجہ کہتے ہیں ٹال مٹول کرنے کو ملتوی کرنے کو تو مانا کے اعتبار سے ارجہ کوئی زیادہ بہتر نام نہیں ہے یعنی مانا اس کے ایسے نہیں ہے کہ جو نام رکھنے کے لئے بہتر ہو اس لئے ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ ارجہ نام نہ رکھ کے اس کی جگہ رجہ نام رکھ لیں رجہ کے معنی امید کیا آتے ہیں یا ارجہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں عرجہ عرجہ کے معناتے ہیں کنارے کے کنارہ جو ہوتا اس کو عرجہ کہتے ہیں عرجہ نام یہ زیادہ بہتر نہیں ہے معنی زیادہ مناسب نہیں ہے اس لئے اس کے بڑائے صحابیات کے نام رکھ لیں ازوار متحرات کے نام رکھ لیں نیک خاتین کے نام رکھ لیں اور زیادہ بہتر ہے یا کوئی اچھے معنی والے نام رکھیں اور فاطمہ آپ نے لگایا فاطمہ تو بہت اچھا نام ہے لیکن کسی دوسرے نام کے ساتھ لگانے عرجہ کی جگہ آپ اروہ نام رکھ لیں یا اسی طریقے سے عزقہ نام رکھ لیں یہ بہت اچھے اچھے نام ہے اور اس طریقے کے نام اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو ہمارے پریلش کے اندر وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر وائز آپ کو نام مل جائیں گے اے لیٹر سے اے ٹو زیڈ بوئی اینڈ گر نیم ہر طرح کے نام مل جائیں گے صحابہ صحابیات کے نام آپ کو مل جائیں گے تو وہاں سے جا کر اگر کیا آپ نام دیکھ سکتے ہیں یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے عرجہ فقط واللہ عالم